لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ میرے معزز بھائیوں آج اسی مسجد میں مسجد ابو ذر میں ابو ایوب انساری میں آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا گرم گرمی قدر محترم بھائی جناب مولانا قاری عبید اللہ شاہ صاحب کی تعوت پر ہم حاضر ہوئے اور الحمدللہ جس مسجد میں میں گیا ہوں تو الحمدللہ ہمارے سہتی پاکستانی بھائی انڈین بھائی اور بنگلدیش کی بھائی ان کے ساتھ ملاقاتی ہوئیں کچھ معروضات بھی دینے اور شریعت کے متعلق چند باتی بھی میں نے عرض کیے ہیں آج بھی مولانا صاحب کا ان کا مشورہ ہے کہ رمضان کے متعلق چند باتیں آپ کے ساتھ عرض کرو میرے بھائی اور رمضان کا مہینہ در حقیقت دو خصوصیات کا حامل مہینہ ہے ایک تو یہ شہر القرآن ہے اللہ تعالی نے قرآن حکیم اسی مہینے میں لیلت القدر میں نازل فرمایا ہے قرآن حکیم میں رب العالمین نے فرمایا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکم لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اور تیسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت تو یہ لیلت القدر جو ہے لیلت مبارکہ ہے اور رمضان میں ہے اسی میں اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے کہاں نازل فرمایا ہے تو اللہ تعالی کی ذات اقدس سے لوح محفوظ میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اور پھر لوح محفوظ سے یہ پہلی والی اسمان جو ہے اس میں ایک مکان ہے ایک کمرہ ہے بیت العزت اسی کو دوبارہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے اور دونوں نزول ایک بارگی شکل میں ہے مجموعی طور پر لوح محفوظ میں نازل فرمایا اور پھر مجموعی طور پر اس پہلی اسمان میں بیت العزت کو نازل فرمایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن حکیم نازل فرمایا لیکن وہ توڑا توڑا اس میں علماء کی چند اقوال ہیں لیکن راجح قول میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ تیس سال میں دو مہینے میں اور تیس دنوں میں جیسے ہمارے علماء طلب آخر کہتے ہیں کہ القرآن اسم للنظم والمعنی جمیحان تو قرآن حکیم کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا ہے اسی وجہ سے رمضان کو شہر القرآن شہر نزول القرآن کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کی نسبت رمضان میں قرآن حکیم کی تلاوز زیادہ فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ دوسری مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہ تھی کہ وہ لیٹ بھی جاتی نین بھی فرماتے اور عبادت بھی کرتے لیکن رمضان میں احیاء لیلہ پوری رات فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبن کو ٹھیٹ فرما ٹھیٹ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کیلئے پوری طرح سے تیاری کر کے پوری رات پوری رات رسول اللہ صلی اللہ عبادت میں مصروف رہتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں روزیں ہیں وہ تو لیکن رمضان میں قیام اللیل ترویح پڑنا اور آخری رات میں رمضان میں تحجد پڑنا دیگر مہینوں کے نسبت اس میں بہت زیادہ برکت ہے صحابے کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں وہ جب مسجد میں تشریف لائے تو صحابے کرام ایک جفہ ایک جگہ کڑھتے ایک امام کی پیچھے دوسری جگہ کڑھتے دوسری امام کی پیچھے دوسری جگہ 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 صحابہ کی ٹھولی آتے اور امام کی پیچھے نماز پڑھتے تھے تو اس نے یہ ارادہ کیا لَو جمعتم لَو جمعتم عَلَى قَارِ ان واحد افسوس اگر ان سب کو میں ایک قاری کی پیچھے جمع کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جس صحابی کے مطالق فرمایا ہے اقرأ اُبی ان کے آپ میں بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنے والے قاری حضرت اُبی ابن قعب ہیں تو اس کو امام بنائے اور سب کو ان کی پیچھے کرتے کے لیکن یاد رکھے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مستق یہ ہے کہ وہ رمضان میں اکتالیس رکعت تراویح کے قائل ہیں اکتالیس اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل دیکھ لیجئے وقی مکرمہ میں چار رکعت تراویح باجمات پڑھ کر پھر لوگ تواف کیا کر تئیے تواف کے بعد پھر چار پڑھتے تھے باجمات پھر تواف کرتے تھے پھر تواف کرتے تھے تواف کے بعد چار باجمات پڑھتے تھے پھر طواف پھر چار پڑھتے تھے تو بیس بھی مکمل ہو جاتے اور اس کی بیچ میں چار چار رکعت کے بعد ایک ایک توابی پوری رات گزر جاتی اس میں مدینہ منورہ میں تو تواب کا کوئی احتمام نہیں تھا بیت اللہ تو یہاں حیمت کا میں جب امام چار رکعت پڑھتے تھے تو امام ترویحہ استراحت کرتے توڑا سا بیٹھ کر ذکر و عسکار میں مصروع ہوتے لوگ اپنے لئے الگ چار پڑھتے تھے نفل اکیلے اکیلے پھر امام جب لوگ اپنے نفل و عفل سے فارغ ہوتے تو اکٹھے پھر چار پڑھتے تھے پھر جو مقدی ہے وہ سارے اپنے لئے الگ الگ چار پڑھتے تھے پھر امام کے بعد چار اکٹھے پڑھتے تھے بارہ ہوئے امام کے وہ پھر چار چار پڑھتے تھے اکیلے اکیلے پھر امام چار پڑھتے تھے پھر وہ الگ چار چار پڑھتے تھے اکیلے پھر امام چار پڑھتے تھے تو یہ کتنے ہوئی چالیس بیس امام کے بیچے اور بیس الگ الگ اور ان کا نیست و ویتر کا ایک رکعت ہے تو ایک تالیس ہو گئے یعنی اتنی احتمام تھی ان کا رمضان میں کہ مکہ مکرمہ میں بیچ میں برمیان میں تواف کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں نوافل پڑھتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احیالے لہو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پوری زند راحت کو عبادت کیا کرتے تھے تو رمضان جو ہے عبادت کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے نوافل کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض جیسے ہوتا ہے اور ایک فرض کا ثواب ستر پریزت پریزی جیسے ہوتے ہیں کتنا وزن ہوتے ہیں عبادت میں رمضان میں کتنا باری ہوتا ہے رمضان کی عبادت اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ رمضان شہر المعاصات بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بلائی سے پیش آنا ایک دوسری کی خبرگیری لینا ایک دوسری کے ساتھ تعاون کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من فتر سائمن ایک روزہ دار کو اگر کسی نے افطاری دی تو اس روزہ دار کے جتنا ثواب ہوا ہے وہ کم نہیں ہوگا اس کی برابر ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اس کو افطاری دی ہے کتنا آجر ہے بلکہ اکیل افطاری نہیں شہر المعاصات یہ صفت صحابے کرام میں تھی اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک غزوہ تھا جس میں نام ابھی بھول گیا جس میں چند صحابے کرام شہید ہوئی تھے تو اسی غزوہ میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے چچا ازاد بھائی تھے اوروں بیچارے زخمی پڑے تھے تو اس نے مجھے پانی کی طرف اشارہ کیا نزا کے وقت روح نکل کی وقت انسان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے تو میں فوراں دوڑا اور میں نے ان کے لئے پانی لائے جب پانی لائے تو اس کے ساتھ دوسرا زخمی پڑا تانیز دے کر اس نے جو میرے پانی دیکھ لیے تو اس نے پانی کو بری نگان سے ایسے دیکھ لیے اور اس نے بھی پانی کے لیے آنکھوں میں ایک اشارہ دیا تو میرے چچا ازاد بھائی نے کہا کہ اشارے سے اس کو دے مجھے چھوڑ تو میں نے پانی اس کو وہ پانی کا مشکیزہ ہے اس کے طرف میں گیا اس کے ساتھ ایک تیسرا زخمی تھا اس نے پانی کو دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ وہ بھی بیچارے پیاسے ہیں پانی کو ترس رہا ہے تو اس دوسری زخمی نے کہا اشارے سے کہ اس کو لے جاؤ میں اس کی طرف چل گیا اس کی ساتھ اگر زخمی تھا اس نے اس پانی کو بہت پیاسی حالت میں تمنا کی شکل میں دیکھا تو اس زخمی نے اسی طرف مجھے اشارہ دیا جب میں وہاں گیا تو اس پیچارے کی سانس نکل گئی تیسری زخمی کو واپس لوٹا اس کی بھی سانس چلی گئی روح پرواز کر گئی دوسری کو آیا اس کی بھی روح پرواز گئی اپنے چچا ذات کو آیا وہ بھی بیچارے شہید ہو چکے پانی ویسے برہ گیا یہ ایسار اور قربانی صحابے کرام کی درمیان میں تھی وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ خُد بُوکِ پیاسے ہوتے لیکن دوسروں کو دیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان مسلمان ہوا بالکل نوجوان تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارک آئی تھی کہ ایک نو مسلم جب آتا اور مسلمان ہو جاتا تو ان کے ساتھ بہت پیار اور سبر سے پیش آتا تھے ان کی ہر بان مانی جاتی تھی ان کو معلفت القلوب کا ایک قسم وہ گنے جات شمار کی جاتے تھے تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ اللہ کی پیاری نبی میں تو مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے مبارک ہوں کہا کہ آپ کا ایک صحابی ہے بوڑا صحابی اس کا اور میرا جو کجور کا باغ ہے اس کا جو حد بندی ہے وہ ٹیڑی ہے ہم اس کو پلہ کہتے ہیں وہ ٹیڑی ہے تو آدھراہ کرم آپ اگر میرے ان کا جو حد بندی ہے وہ سیدھا کری تو اچھا ہوگا روز ہم ایک دوسرے کے ساتھ جکڑتے ہیں اور سیدھا بھی کیسے ان کے کجور کے دس درخت ہیں وہ مجھے وہ دے دے تو سیدھا ہو جائے گا حد بندی سیدھی ہوگی ان کے دس کجور کے جو پودے ہیں کجور کے وہ مجھے دے دے تو ایسا ہی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑے صحابہ کو بھلایا اور فرمایا کہ آپ کا اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ملا ہے اس بوڑے صحابہ نے فرمایا کہا کہ جی ہاں بالکل کہا کہ آپ کا جو حد بندی ہے وہ ٹیڑی ہے ہاں جی بالکل اس میں یہ ارادہ ہے میرا کے کہ اس کو سیدھا کرو لیکن آپ کے دس کجور کے جو پودے ہیں درخت ہیں وہ ان کو دے جائیں کہا نہیں 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 ایک درخت بھی نہیں دو یا کیوں دیں یا وہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے دیں اسی طریقہ سیدھے ہوئی سیدھے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بحلال اس کو تربتیس لے کہ آدمی نو مسلم تھا تاکہ وہ خوش ہو جائے فرمایا کہ ایسا کریں کہ آپ یہ دس کجور کے درخت والی زمین ان کو دے دے ہم آپ کی لئے پیسے دیں گے اس کا جتنا ہوتا ہے کہا نہیں ہے اگر آپ کا عمر ہو حکم ہو تو سارا باغ میں دیتا ہوں آپ کے حکم سے میرا سارا باغ پر بار لیکن اگر آپ مشورہ دیتے ہیں تو میں تیار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی بولا تھا فرمایا کہ اچھا آپ کو اس کے غیوز کو زمین دیں گے اگر عمر ہے حکم ہے آپ کا تو سواب حکم کرے سارا باغ دیتا ہوں اگر اڑر نہیں ہے اور مشورہ ہے تو میں نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو یہ دس درخت ان کو دے دو آپ کی حد بندی ہم سیدھی کریں گے اور اس دس جو درخت ہے ان کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک بہترین محل عطا فرمائے گا اور بوڑی صحابی نے کہا کہ حضرت اگر آپ حکم کرتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں پوری باغ قربان دیتا ہوں اگر آپ مشورہ دیتے ہیں تو میں آپ کی پیچھے نماز پڑھتا ہوں روزی بھی رکھتا ہوں صدقی بھی دیتا ہوں جہاد کی بھی دیتا ہوں تو جنت تو ایسے بھی مجھے ملے گی جنت کے محلات ایسے بھی مجھے ملے گی تو یہ درخت کیوں دے دو رسول اللہ سے ہم مسکرائے اور کچھ بھی نہیں کہا ایک صحابی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کہ عارض کیا یا رسول اللہ اگر میں کسی جائز طریقے سے اس بڑی کو راضی کروں اور یہ دس درخت ان سے اس کے طرف ان کو دے دوں ان سے لے کر اور ان کا جو حد بندی ہے اسی دی کرو تو مجھے بھی جنت میں محل ملے گا رسول اللہ سے ہم نے توڑا سا وہی کا انتظار فرما کر فرمانے لگے کہ ہاں بالکل آپ کو بھی ملے گا اس صحابی کا جو یہ تیسرا بندہ بیچ میں آیا اس کے قبعہ میں تین سو کجوروں کا ایک بہترین باہت تھا تین سو کجور اس میں ندیہ اور پانی بھی تھے عالی قصد کے سبزیاں وغیرہ بھی تھے کیسے میں نے آپ کے اس عمان میں دیکھ لی ہے نا کل بھی ہم ایک آج صبح بھی ہم ایک مدرہ کو گئے تھے تو کجور کے درخت بھی تھے اور درمیان میں وہ اور دیگر فستی بھی تھے ہاں بالکل سبردست بھاق تین سو کجور کا قیمتی کجور بیچ میں اور بھی بہت سارا یہ سبزیاں وغیرہ تھی پانی اور یہ ہے کہ ان کا گھر وہ بھی اس تین سو کجور کے باق میں اس کا گھر بھی تھا اس کے ساتھ بیوی بچی بھی تھے وہاں رہ دیتے وہ صحابی گیا اور اس بوڑی صحابی کو دروازہ کٹ کٹایا ہے جب باہر نکل گیا تو کہا کہ میں فلان ہوں مجھے جانتے ہو قبا کا اس نے کہا ہاں وہ جو تین سو کجور والے قیمت تھی باق آپ ہی کہا ہے ہاں وہ ہیں اچھا آپ کے باق کے متعلق تو میں نے سنا ہے کہ وہ زبردست باق ہیں انگور بھی ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے فانی بھی ہے گھر بھی ہیں یہ زمیدار تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا اس نے کہا کیسے آئے ہو تو اس نے کہا کہ وہ دس کجور مجھے دے دے اور میرا پورا باق گھر کے ساتھ آپ آپ کا ہوگا وہ دے دے اس لئے آئے ہو کہاں دیوانے ہوں یا ٹھیک ہو تین سو کجور کا بہترین باق جس میں آپ کا گھر بھی ہے اس لئے دیوار بھی اے گھر دیوار بھی بنایا ہے تم وہ مجھے دیتے ہو دس کے عوض ہاں ہاں بلکہ کیوں بس کیوں چھوڑ لو میں دیتا ہوں میرے ساتھ یہ سوڑا کرو اس نے کہا ذرا جا کر پوری سو چلو مشورہ کرو بیوے کے ساتھ بائیوں کے ساتھ یہ تھے تم کیسے سوڑا کرتے ہو کہاں مشورہ چھوڑ دو بس میری ملکیت ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ سوڑا کرتا ہوں کہاں ٹھیک یہ صحابی گیا اپنے باق دیکھیں اور باق کے باہر وہ تین سو کجور کے باق کے باہر کڑا ہوا اور اپنے بیوی کو آواز دے کہ اوہ فلان کے ماں باہر نکل جاؤ اپنے سامان وغیرہ کو بھی باہر نکالو اپنے بچوں کو بھی باہر نکالو اس باق کو میں نے بیچا ہے وہ بیچارے رونے لگے کیسے بیچا ہے کہاں بیچا ہے کس پر بیچا ہے ہم نے اس پر محنت کی میرے بچوں نے محنت کی جب باہر کامیاب ہوا تو تم نے اس کو بیچ دیا ہم کہا جائیں گے یہ بچے کہاں لے جائیں گے کہاں آپ تو نکل جاؤنا آپ کے لئے میں نے بہترین مکان خرید دی ہے اس نے کہاں کہ میں آپ تو اندر آؤ کہاں کہ ابھی میرا ہے نہیں تو میں کیسے اندر آؤ کسی دوسری کی ملکیت ہے میں نے بیچا ہے برائے مہربانی اپنے بچوں کو باہر لے آؤ وہ مجھ بیچارے رونے لگے یہ کیسا جائیں ہے میں کہا جاؤں اپنے بچوں کو کہا لے جاؤں وہ اسی زمانے میں تو سامان وغیرہ سے توڑا سا تھا تو اس بیچارے نے سامان وغیرہ اور بچے باق سے باہر نکل آئے کہاں کہ ابھی مجھے بتاؤ کہا جائیں گے کس پر بیچا ہے اور میری لیے اس کے عویرہ کیا خریدا ہے ہمارا مکان کہاں ہے کہا جائیں گے اس نے کہا بی بی آپ سمجھ لیسے سمجھ لیسے سمجھو اور تھوڑی سی بات کو غور سے سنو یہ باغ اور گھر سب کچھ میں نے جنت کی محل پر تبدیل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے پر فوراں ان کے آنسو خشکو بے ہیں بی بی کے اور فرمانے لگی بی بی اس کو کہ میرے پیارے شوہر آپ نے زندگی میں جو بہترین تجارت کی ہے وہ یہ ہے بہترین تجارت آپ کو مبارک ہو میں اسی کی گھر جا کر جالو پھیروں گی کسی کی برطن صاف کروں گی کسی کی کپڑی دوں گی کوئی فکر نہیں لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری کے ساتھ آپ نے اس باہ میں کی جو ہے تجارت جنت کی محل سکی اور پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا اور اس نے کہا کہ ابھی اس نوجوان اور بھولی کا جو حد بندی ہے اس کو سیدھا کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش سے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کیلئے میں گواہی دوں گا یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے تو بہت گھٹیا سکی سعودہ کی ہے آپ دس کے جگہ بیس پودے اور دیتے تو یہ ایک درست دیتے تو یہ کافی تھی تین دیتے تو نہیں نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور ان کی جو مقصد تھی صحابہ کا آخرت تھی جنت کی تھی دنیا نہیں تھی نظر آخرت پر تھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن آپ کیلئے گواہی دوں گا تو صحابہ کرام میں یہ ایسا ابھی ہم یہ آپ کا پتہ نہیں مہمان کا لیکن سعودی عرب میں کیا ہوں وہاں لوگ بہت احتمام سے افتاری کا بندوبست کرتے ہیں اور ہم ایک تو بھی کرتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مسجد میں ایر بیئر جو سہن ہے توسیہ اس میں بھی کرتے ہیں اور جب ہم راستوں میں بھی جاتے ہیں تو افتاری سے تھوڑا در پہلے وہ گاڑیوں کو اشارے دیتے ہیں ہمارے ساتھ افتاری کرو ہمارے پوری گاڑی کو اور خدا کی قسم ایک جہا ادفہ ہم جا رہے تھے تو افتاری کا وقت تھا تو کوئی راستے میں کوئی تا نہیں اور ہمارے ساتھ تفرہ کوئی انتظام بھی نہیں تھا پیاسی بھی تھے تو ایک گاڑی ہمارے پیچھے لگی تھے اور وہ ہمیں لائٹیں دے رہے تھے تو میں نے ڈریور کا کہا ذرا تہر جاؤ یہ کوئی جوبی ہے ہمارے پیچھے وہ تیزے سے آ رہا ہے ہم بھی بدر کے راستے جا رہے تھے جو بالکل اسی زمانے میں وہ سنگل روٹ تھی اور انتہائی ایسی زمین میں وہ روٹ گزرتی تھی کوئی انسان بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہم ڈر بھی گئے جب وہ قریب آیا تو اس نے ہمیں ایک ایک بندی کیلئے کہاں کتنے بندی ہے ہمیں کہاں پانچ ہے کہاں یہ افطاری ہے کہاں کالیل اس میں چاول بیتا اور کجور بیتے سب کچھ تھے یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے مساجد میں کوئی انتظار ہے انتظار تو آپ کو بھی چاہیے سارے ساتھ جاؤں کہ رمضان میں دیگر مسلمانوں کے افطاری میں وہ ضرور حصہ لیں اور مسلمانوں کے لئے جو سہری ہے ان کا بھی انتظام کرے تو اچھا ہوگا رات کو قرآن حکیم کی تلاوت کرے نواقل پڑھیں یہ گیارہ مہینی بس کام کیلئے کافی ہے نا صرف دنیا تو یہ آخرت بھی ہے نا آخرت بھی کمانا ہے تو اس گیارہ مہینی میں دنیا کو کماؤں ایک مہینی میں آخرت کو کماؤں وہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کماؤں بس یہ چند بات ہی تھے جو میں نے عرض کی مولانا خیاری عبدالعشار صاحب کی یہ ان کی تمنہ تھی اللہ اور آپ مسافر ہیں بہت دور سے آئے ہیں رزق کی طلب میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کو اپنے مقصد میں جس کے لئے آئے ہیں کامیابی اطاف فرمائیں دعا کریں گے اور رب العالمین آپ کی رزق میں برکت اطاف فرمائیں آپ کی دین میں برکت اطاف فرمائیں اور عمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ عبادات کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ ہم پر گزاریں اور صحت اور آفیت کے ساتھ ہم پر گزاریں اور ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائیں بات ساتھی ہے وہ بیمار ہے گروں میں کچھ کی بیماری ہے اللہ ان کی بیماری کو شفا نصیب فرمائیں بات ساتھی ہے ان کے رشتہ دار والدین ایک ساتھی ان کا بھائی آئے ایک سی جنٹ میں شہید ہوا تھا سب کے لئے دعائے کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جن ساتھیوں کی بعض ایسے ہیں کہ ان کی قرضیں ہیں لوگوں کے ساتھ بعض مقروض بھی ہیں اللہ ان کو ان کی قرض کی دینے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ہیں کسی کے ساتھ اللہ ان کو بھی نکالے اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بلائی نصیب فرمائیں رسول اللہ سب کی سنتوں کی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں و سلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلی و صحبہ اجمائن رحمت